بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان موونگ فارورڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا اپنا محضبان عبد الرحمن آوان ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے حکومت پاکستان کا احساس کفالت وظیفے کو بارہ ہزار سے بڑھا کر تیرہ ہزار کرنے کے بارے میں ناظرین اکرام احساس پروگرام غربت کے حادمے کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا اور جرت مندانہ پروگرام ہے جس کا مقصد تمام سٹیک ہولڈرز عوامی نجی سیول سوسائٹی مخیر حضرات اور تارکین وطن پاکستانیوں کے ساتھ ایک اعتماعی مقصد یعنی قربت کا خاتمہ ہے ناظرین اکرام احساس پروگرام کا مقصد تین اشاریہ تین ملین غریب لوگوں کی زندگیوں کو بدلنا ہے اور بیرزگار غریب کسانوں اور مزدوروں بیمار اور غزائی کلت کا شکار نچلے متوسط طبقے کے طلبہ غریب بیواؤں اور بے سہارہ بزرگ شہریوں کی اچھی طرح دیکھ پال کرنا ہے ناظرین اکرام احساس پروگرام نہ صرف پسماندہ افراد کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کا مقصد انہیں اپنی سماجی حیثیت کو بلند کرنے کے ذرائف راہم کرنا بھی ہے ناظرین اکرام اس احساس پروگرام کا مقصد اگلے چار سالوں میں کم اس کم تین اشاریت تین ملین غریب لوگوں کی زندگیوں کو بدلنا ہے وزیراعظم عمران خان نے ایک عرب روپے کی خطی رقم اس احساس پروگرام کے لئے مختص کی ہے ناظرین اکرام اس احساس پروگرام کے تحت ہر اہل اور مستحق خاندان کو بارہ ہزار روپے کی رقم فراہم کی جاتی تھی لیکن آج وزیراعظم پاکستان کی معاملہ خصوصی برائے تخفیف غربت اور سماجی تحفظ ڈاکٹر سانیہ نشتر نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ یکم فروری سے حکومت نے احساس کفالت وظیفہ بارہ ہزار سے بڑھا کر تیرہ ہزار کر دیا ہے انہوں نے پاکستان کے غریب طبقے کے لئے احساس کفالت وظیفہ میں غیر قانونی کٹوتیوں کے ساتھ ایجنٹوں کے لئے سخت کاروائی کا بھی اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ جب بھی احساس کفالت پرگرام کے لئے اہل خواتین اپنے پیسے لینے جائیں اسے گنے اور تیرہ ہزار روپے لیں مزید غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ پر پاکستان کی سینیٹر اور س اے پی ایم ڈاکٹر سانیہ نشتر نے کہا کہ حکومت احساس کفالت کے تحت غریبوں کو دی جانے والی رقم میں کمی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرے گی حکومت کے مطابق وظیفہ میں اضافے سے اسی لاکھ مستحق خاندان مستفید ہوں گے وفاقی حکومت سال میں دو بار تیرہ ہزار روپے کی مالی امداد دے گی غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے بارے میں وزیراعظم کی معاملہ خصوصی ڈاکٹر سانیہ نشتر نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت ہر سال بارہ سے چودہ ارب روپے کے اضافی اخراجات برداشت کرے گی ناظرین اکرام وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان کے اس اقدام سے پاکستان ایک فلاحی ریاست میں تبدیل ہونے جا رہا ہے جہاں بے روزگار غریب کسانوں اور مزدوروں بیمار اور غزائی کلت کا شکار نچلے متوسط طبقے کے طلبہ غریب بہواؤں اور بے سہارہ بزرگ شہریوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کی جائے گی اور اس پروگرام سے پسماندہ افراد کی سماجی حیثیت کو بلند کرنے میں بھی مدد حاصل ہوگی ناظرین اکرام ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور اس طرح کی مزید انفارموٹیو اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل پاکستان موونگ فارورڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو بہ آسانی پہنچ سکیں شکریہ